پار نکل ایک ڈا سیا اگیتے چڑھتے ساملے تو آج انداز ہے آئے ہولی بولو کارا لے نا باہر آئیے ہالتے چٹنو رکھ پہلے فلم دیکھی تھی منگا فلم اور مجھے ان کا نام کا نہیں بتا تھا کہ یہ کیا ہے نوری نتنو کون تسے گا کہ کنے کلم میں کھڑا کون گے پچھے پولس آگئی ہو رہے کوئی دال نہیں ہے نفریہ ہوں ایک فلم میں میں نے تھوڑا سا کام کیا اس کے زندہ باب میں یہ شیر خان ہے سناؤ ذرا اس کو ڈائلوگ یہ تمہیں سلطان رائی کا ڈائلوگ سنائے گا آرہ دی اللہ شلا جاوئے تیپا کی دی اللہ شکھوں آرہ وارہ وارہ زبردست اسلام علیکم ناظرین اسٹم ہم سلطان رائی صاحب مرہوم کے گھر کے بلکل باہر موجود ہیں اور ان کی چھبیسویں برسی جو ہے ان کا احتمام جو ہے وہ کیا گیا فاتحہ خانی کا احتمام کیا گیا ان کی چھبیسویں برسی کے موقع پر اور ہمارے صاحب جو آپ اس وقت شخصیت دیکھ رہے ہیں یہ سلطان رائی صاحب کا گیٹ اپ کیے ہوئے ہیں اور دو ہزار بائیس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شخص سلطان رائی صاحب کا گیٹ اپ جو ہے وہ کرتے ہوئے کوئی فلم میں کردار ادا کریں تو ان سے ان کا نام پوچھتے ہیں اور آپ کو اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر جس طرح سلطان رائی صاحب کھڑے ہوتے تھے یا سلطان رائی صاحب کی موچھے تھیں یا ان کا جو ہیئر سٹائل تھا بلکل ویسے ہی یہ شخص گیٹ اپ کیے ہوئے ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے اسلام علیکم جی میرا نام محمد کاشف ہے کاشف کس طرح لوگوں کو پتا لگے گا تم سلطان رائی بلکل چلے سلطان رائی نہیں ہو لیکن دو ہزار بائیس میں کوشش پوری کر رہے ہو اگر سلطان رائی صاحب بن سکو کوئی بڑھکیں کوئی ڈائیلوگ وغیرہ یاد ہے کوئی پہلے وہ تو سناو میں جی جن کا ایک بہت مشہور ڈیلنگ ہے پتر جگے دا فیلم ہے چوڑیاں لاؤں چیل دے پھٹے دے تصویر بے کیا ہے ماں ساندل تیرا نائے موت دا دو جا نا ساندلیے پر تو کونے کچرنوی موت تی ہکتے پیر رکھے موت دے تورل دا چا ساندے ہوئے ایے وانگا سانو اس پہلنے تی اللے جدے پرانو تو کتل کیتے آنہ پیت تا سوئے ایے وانگا تو آپ پہنگا یاد تیری یا باوہ پند کے پوانیاں پہن گیاں بینی تیری بھی باوہ صوری ہے گجراں جدو ایو وانگا تیری بائی چھنکن گیاں یہ کدہ ڈائل ہوگاں یہ ماں یکریشی دیوار میں کہہ تو سلطان رہی گئی نہیں مولانا مرے تے مولانا مردہ مولانا مردہ مولانا سنا اس طرح دے ڈائلوگ سنا نا پار نکل ایک ڈانسے آ اکیتے چاٹھتے ساملے تو آجاندہ سا آلی بول کارلے نا باہر آئی آل تے چاٹنو رکھ بول 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 چاٹنو رکھنا لائی پورے دبکے نال بول جو ساں ڈائلوگ بول رہی بول نکل ایک ڈانسے آ اکیتے چاٹھتے ساملے تو آجاندہ سا آل تے چاٹنو رکھنا لائی کوئی نی دیا نوری نلتنو کون ترسے گا کہ کنے کو لمحے کھڑا کون گے پیچھے پولس آ گئی ہو دیکھ کوئی گال نہیں ہے نفریوں دی رہی لیا یہ کاشف ہے جو ڈائلوگ سنا رہے ہیں ان سے مزید جانتے ہیں کاشف کتنے رسے سے اس انڈسٹی سے وابستہ ہو کیا کوئی رول کرتے ہو کہیں بھی یا انتظار کر رہے ہو جی ایک فلم میں میں تھوڑا سا کام کیا عشق زندہ باب میں اس کی جب پوچھوں گیا دریائے راوی کے سامنے تھوڑی سی شوٹنگ ہوئی ہے اور مجھے سیمپل جا کام ملا ہے اور اس کے بعد کوشش کر رہا ہوں بائی ساجد علیہ ہیں جو مجھے اس طرف لا رہے ہیں انہیں ہی بتایا تھا میں نے کہ مجھے بہت شوق ہے تو انہوں نے کہا انشاءاللہ میں آپ کو کام دلواؤں گا کام دلوائیں گے اچھا سلطان رہی صاحب سے اب کی کبھی ملاقات تو نہیں ہو گئی جی نہیں تو یہ جو ان کا گیٹ اب ہے وہ اور جو ان کا سٹائل ہے وہ کس طرح پنایا آپ نے یہ سکرین بے مجھے بہت اچھے لگتے تھے ان کی میں نے پہلے فلم دیکھی تھی مانگا فلم اور مجھے ان کا نام کا نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے ان کا نام کیا ہے انہوں نے بولا کہ یہ سلطان رہی ہے ان کا نام فلم ہے اور میں بی سی آر کا دور تھا جانا اتر سے بی سی آر لے کے آنا یار فلانی فلم سلطان رہی کی دے دو فلان فلم دے دو اور اس کے بعد میں نے دو ہزار ایک میں یا دو میں ان کی کاپی کا جو ریجنل کام میں نے شروع کیا اور محنت کی تب جا کر یہ تھوڑا سا زین بنایا ہے سلطان رہی کی کاپی اچھا آپ کام کیا کرتے آپ سے جی میں پینٹ کا کام کرتا ہوں جی میں پینٹ کر رہے ہو تو وہاں کبھی ڈائلوگ سنائے ہیں یا انہوں نے کبھی کہا آپ کا گیٹ اپ سلطان رہی جیسے ہیں ہاں کئی لوگوں کو سنائے ہیں تو میرے موبیل پر میں نے اپنی واضرکارٹن کی ہے تو وہ گھر رہ گیا تھا بھول گیا تھا میں جلدی میں کہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے تو میں گھر چلا گیا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا اس لئے گھر موبیل چھوڑا ہوں کتنے کوئی بچے ہیں آپ کے یہاں پھر ابھی سرگلی کر رہے ہو تین بیٹیں اور ایک بیٹی ہیں فائملی میری مکمل ابھی انتظار کر رہے ہو کہ فلموں میں آؤ بس یہی شوق ہے اور کسی چیز کا شوق مالک نے سب کچھ دیا ہے اس بات کا شوق تھا یہ بھی مل جائے دنیا کا میں واحد انسان ہوگا ہر چیز مجھے مالک نے عطا کی ابھی برسی کے موقع پر آئے ہو تم تو اس میں یہ بتاؤ کہ وہاں پہ شرکت کرنے کا کیا مقصد ہے کیا مدہ ہو اس لئے آتے ہو یا ان کی قبر پہ بھی جا کے فاتحہ خانی کرتے ہو جی پہلے تو میں آیا تھا قبر پہ ادھر فاتحہ کر کے اس کے گھر میں آیا ہوں ہیدھر بھائی کے اور یہاں آکے مجھے عوام مجھے ڈائلک سنتی ہے شوق سے اور میرا بھی روح کرتا ہے کہ میں ان کو ڈائلک بہت اچھے سنا ہوں ان کو سنا ہوں ادھر ساتھ آجو یہ شیر خان ہے سنا ہوں اس کو ڈائلوگ یہ تمہیں سلطان رائی کا ڈائلوگ سنائے گا تھوڑا سا ادھر ہو جو سنا ہوں پیچھے تھوڑا آجو پیچھے پولس آگئی سنا ہوں ان کو ڈائلوگ سنا ہوں میں بارے میں ایک شیر بتا ہوں یہ سلطان رائی بنے میں ان کو بتاتے ہیں یہ سلطان رائی بنے یہ ایک ڈائلوگ سنو ان کا سلطان سنا ہوں کالیاں کالیاں زبردست تو یہ سلطان رائی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ایک کسویں سلطان رائی اور دوہزار بائس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی فلم میں انٹروڈیوز ہو سکیں اور ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ سلطان رائی کا ہی گٹ اپ کرتے ہوئے کسی فلم میں آئیں تو ہم اسی دعا سمید کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کر رہے ہیں کہ محمد کاشف کی یہ خواہش جلد جلد پوری ہو بہت شکریہ جتنی بھی جھوڑ بولوں اتنی ہی کم ہے میں سلطان رائی صاحب سے بہت پیار کرتا ہوں اور ان کی کافی کر رہا ہوں اور مجھے بہت ان سے عشق ہے اور میں جیسے جیسے ان کا کردار تھا ویسے ویسے میں کر لیتا ہوں اور مجھے بہت شوق ہے کہ مجھے کوئی بھی بندہ اس فلم ریسی کے آگے لائے اور میں کام کروں اور دنیا کو دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ سلطان رائی مرے نہیں زندہ ہے مجھے